اسلام علیکم ناظرین میں شاہد حسین ایک نئے موضوع کے ساتھ اور موضوع ہے کرونا جمہوریت ملکی عزیز میں اس وقت کرونا وائرس کے تاپر توڑ حملے جاری ساری ہیں ہر طرف سمارٹ جزوی لاگ ڈاؤن کی کفیت دیکھنے میں آ رہی ہے اس مہران میں جمہوریت بھی وائرس سے شدید متاثر ہو چکی ہے خصوصی طور پر وفاق اور سندھ صوبے کے درمیان کرونا وائرس سے لے کر اٹھارویں ترمیم پر شتید اختلافات دیکھنے میں آ رہے ہیں بلاول بٹو زرداری کی حالیہ پریس کانفرنس نے نئے موضوعات اور محاظوں کا پینڈورا واکس کھول دیا ہے مصوف جمہوریت بہترین انتقام کے بیانیاں سے ہٹ کر کھلم کھلا وزیر آزم کے استیفہ کا مطالبہ کر رہے ہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ وفاق اور سندھ میں لاگ ڈاؤن اٹھارویں ترمیم پر ہے یا کرونا وائرس پر یہ بات ہم سب کو مان لینے چاہیے کہ ہمارے سیاستدان اور ان کی جمہوریت اس وقت کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو صرف پیپس پارڈی کی مخالفت کا سامنا ہے وگرنا دیگر تین صوبوں کی حکومتیں جی حسوری کے تحت نوکری کر رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہے وفاق کو مجودہ صورتحال میں اٹھارویں ترمیم جیسے حساس موضوع کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے وزیراعظم کو اس عمر کا ادراک ہونا چاہیے کہ نہ تو پارلیمنٹ میں وہ اکسیریت کے حمل ہیں نہ سینٹ میں وہ جادہ کی چھڑی جو اس ترمیم کا بال بی بکا کر سکتی ہے آٹھ اپریل دوہ دس کو پاس ہونے والی اٹھارویں ترمیم نے صوبوں کو لا محدود اختیارات سے نوازا صدر پاکستان کو اسمبلی تحلیل کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا عدلیہ سے آئین کی مطلق کو جائز قرار دینے کا حق واپس لے لیا گیا وزیراعظم صاحب تمام صرف سے چیفز کی تقرری پر اپنا حق استعمال کر سکیں گے یہ طائرانہ جائزہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ عام آدمی کو تو شاید اس کا علم نہیں لیکن ہمارے سیاستدان بھی اس ترمیم کی بہت سے شکوں سے نواقف ہیں پی ٹی آئی یہ بتائیں کہ اٹھارویں ترمیم میں کس شک کو ختم کر کے نئی ترمیم لانا چاہ رہی ہے اسمبلی کا جلاس آپ بلا نہیں سکتے کرونا وائرس بہران پر صوبوں سے مل کر کوئی حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکتے تو پھر کونسا اللہ دین کا چراح ہے چونکہ اس مشکل وقت میں آپ کو فری ہینڈ دے کر آپ کی مرضی کی ترمیم کرا سکے دوسری جانب پیپس پارٹی جان بجھ کر ایسے اقدام کر رہی ہے کہ جیسے کراچیوں سن میں حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں اور ان سب کا ذمہ دار وفاق ہے ملک عزیز کے قیام سے لے کر اب تک ہم نے جمہوریت کو صرف خطرے میں دے گا ہے اور ہم ہر وقت اپنی تاریخ کے نازک مقام سے گزر رہے ہوتے ہیں ہماری جمہوریت سیاسدانوں کے پاس گروی رکھی ہوئے ہیں ایک تو نئے پاکستان کی آڑ میں خواب دکھا کر اپنی پالیشوں کا اعادہ کر رہے ہیں ایک بھٹو کو زندہ رکھ کر سندھ کو بے فوف بنا رہا ہے ہماری اپوزیشن نے ہماری تاریخ میں شاید ہی کبھی یک چہتی کا مظاہرہ کیا ہو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کسی بھی حکومت وقت نے عوام الناس کو وہ حقوق نہیں دیئے جس کے وہ حق دار ہے نو لیک، پیپس پارٹی، پی ٹی آئی، کاف لیک اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین ہر بار الیکشن میں اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے نئے ماسک کے ساتھ خوم کی خدمت کا بیڑا اٹھانے آ جاتے ہیں اعتصاب کے نام پر ملک عزیز میں ادھم مچار رکھا ہے نیپ کی کاروائیہ کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں اپاڈیشن کو جیلوں میں بیج کر ان کی تظلیل کرنا نیپ کا وطیرہ ہے لیکن آٹا چینی چور سکنڈل والوں کی صرف وزارت تبدیل کر کے انصاف کا بول بالا کیا گیا ہے کیا وزیر آزم صاحب کو ان حقیقتوں کا علم نہیں بالکل ہے لیکن بس ٹائم پاس میرا وقت اچھا گزر جائے خان صاحب یہ وقت بھی گزر جائے گا لیکن ملکی تاریخ میں آپ نے انصاف کے نام پر تساب بری حکومت یعنی کہ بیٹ گورنس بس میرے پاس اس سے اچھے الفاظ نہیں ہیں مہنگائی کرتوی معیشت کا جو مزید نقصان آپ نے بچایا ہے وہ نقابل تلافی ہے اور آپ نے اپوزیشن کو جو مواقع دی ہیں انہوں نے بچا آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے آپ کو مبارک و خان صاحب کیونکہ کرونا وارس کے اس ملکی بہران نے آپ کی گرتی ساتھ کو مزید دو سے تین سال دے دی ہیں جو ہیں تو نقصان دے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس کو اور چہرہ نہیں کہ آپ بھی کو برداشت کی آجئے سوچئے اگر اس حکومت کو تبدیل کرنا ہی پڑ جائے تو آپ کے پاس کیا چوشز ہیں آپ کو اس سوال کا جواب بہت مشکل سے ملے گا کیونکہ جو بھی مال ہمارے پاس ہے وہ ریجیکٹڈ ہے مسترد ہے جب تک کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کچھ سر کلم نہیں کرے گی کچھ تخت و تراج زمین بوس نہیں ہوں گے ہمارے ملک سے اس وارث شدہ جبوریت کا خاتمہ ناممکن ہے کیونکہ ابھی تک تو انصاف کا بول والا ہے بھٹو زندہ ہے کچھ دینی جماعتیں فنڈ ضروری کٹھا کر رہی ہیں اور کچھ دینی جماعتیں ضرور عوام الناس کی فلاح و بوبود کے لیے کام کر رہی ہیں جیسے کہ جماعت اسلامی آخر میں آلہ احکام سے گزارش ہے کہ براہ کرم وفاق اور سن کو خصوصاً ایک میز پر بیٹھ کر سمجھائیں خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں اور کم از کم اس وارث بوران کے خاتمے تک مزید سیاست سے پرہیش کریں اسلام علیکم